میں نے انہیں آفر کی ہے کہ یہ کراچی میں جو جیپنیز انویسٹرز ہیں وہ یہاں آ کر اپنی انڈسٹریز لگائیں میں نے یہ بھی بتایا کہ بچپن میں جب ہم دیکھتے تھے تو یہاں ہر چیز جیپنیز برینڈ کی ہوتی تھی چاہے وہ استری ہو پریس کرنے کی یا باقی جوسر مشینز ہو سب جیپنیز برینڈز تھے اور وہ اب کنورڈ ہو گئے تو چائنیز برینڈ تو جیپنیز ایمبیسڈر بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان اور جاپان کا جو ٹریڈ ہے ایکسپورٹ بڑھے اور اسی وجہ سے کل انہوں نے یہاں ایک سیمینار میں بھی شرکت کی تین دن سے یہ کراچی میں موجود ہیں اور اس سیمینار میں بھی جو پاکستانی بزنسمن اور جیپنیز بزنسمن کا انٹریکشن تھا آن لائن بھی باتچیت ہوئی ہے ویڈیو کالز بھی ہوئی ہیں جیپنیز انویسڈر آنے کے لیے تیار ہیں میں نے جیپنیز ایمبیسڈر کو ایس آئی ایف سی کے بارے میں تفصیلی بتایا ہے اور ان کو یہ یقین دلایا ہے کہ جو گورنر ہاؤس ہے وہ جیپنیز انویسڈر کے لیے ٹوئنٹی فور سیون کلا ہوا ہے اور ایس آئی ایف سی جو کہ ہمارے آرمی چیف ہمارے سپیس الار جنرل حافظ آسیم منیر کی سربراہی میں ایک مستقل لیفٹین جنرل اس کو ہیڈ کرتا ہے تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کا جو انویسڈر ہے وہ سیکیور ہے ون ونڈو آپریشن کے تحت آپ کے انویسڈر کو ہم فیسلیٹیٹ کریں گے اور یہ رائٹ ٹائم ہے کہ جہاں ترہو ایس آئی ایف سی جو جیپنیز انویسڈر ہیں وہ پروفٹ بھی لے سکتے ہیں اپنی انویسمنٹ کو سیکیور بھی کر سکتے ہیں انہوں نے کچھ کنسنز ظاہر کیے جس میں سیکیورٹی مین ایشو تھا اس پر بھی میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ جو پروپاگینڈا ہے یہ انڈین میڈیا ملٹیپلائے بائی ہنڈرٹ کرتا ہے دنیا میں سٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں بڑے بڑے حاصلات ہوتے ہیں اور پاپستان میں بھی یہ ہے لیکن ہمارے یہاں ون پرسنٹ بھی نہیں ہے پوائنٹ ون پرسنٹ ہے دنیا میں یہ ریشو تین سے چار پرسنٹ ہوتا ہے ہماری تین کروڑ کی پاپولیشن ہے کراچی کی اس میں یہ جو سٹریٹ کرائم ہے یہ ہوتے ہیں لیکن اس سے آپ کے انویسڈرز کو پریشان نہیں ہونا چاہیے ہم انہیں بہترین سیکیورٹی دیں گے میں نے اس کا بھی ان کو یقین دلایا ہے اور اس بات کا بھی یقین دلایا ہے کہ آپ کا جو انویسٹر ہے وہ سیکیور رہے گا اور یہ جو ڈائلوگ ہے انٹریکشن ہے یہ جاری اور ساری رہے گی اس پر ہمارا اتفاق ہوا ہے ان کے ڈیلیگیشن یہاں آئیں گے ہمارے لوگ جاپان جائیں گے پھر میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جو آئی ٹی میں ہمارے پاس پچاس ہزار بچے پڑھ رہے ہیں ان کیوں ہم جیپنیس لینگویج کورس بھی کرائیں گے اور جس پر انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کی ہے اور اس بات پہ بھی میں نے ان کو آفر کی ہے کہ جو ان کا جو کانسلیٹ ہے کراچی میں وہ اور ان کی ایمبیسی اس گورنر ہاؤس اور اس کی ٹیم کے ساتھ کلوز کارڈینیشن کے ساتھ کام کرے گی یہاں پرنسپل سیکٹری ہمارے عبدو صاحب موجود ہے میں نے ان کو بھی کہا ہے کہ ایک سیل بنا دیں جس میں جو جیپنیس انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ کارڈینیشن کے لیے ایمبیسی کے ساتھ نمبر شیئر کر لیں یہاں کا جو کانسلیٹ ہے اس کو اپنے نمبر دے دیں آفیسرز کے نام دے دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی میٹنگ بڑی اہم تھی بہت ساری باتیں ہم دونوں نے ایک دوسرے سے شیئر کی ہیں ڈیر گھنٹے سے زائد ہمارا یہ دورانیا رہا ہے اس کے بعد ایمبیسیڈر نے یہاں پلانٹیشن کی ہے اس گورنر ہاؤس میں ایمبیسیڈر کے نام کی تختی کے ساتھ آج ایک پودا لگایا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ پروان چڑے گا اس کے بعد ایمبیسیڈر نے تاثراتی بک میں اپنے تاثرات بھی درج کیے ہیں میں ایک دفعہ پھر ایمبیسیڈر کو ویلکم کرتا ہوں گورنر ہاؤس آنے پر اور جو ان کی اور ہماری خواہشات ہیں کہ دونوں ملک آپس میں دوستی کے ساتھ ساتھ تجارت کو فروغ دیں یہاں سن سے جو منگوز ہیں عام وہ جیپنیز لوگ بڑا پسند کرتے ہیں اس کی بھی ایکسپورٹ بڑھے گی اس پر بھی ہماری باتچیت ہوئی ہے اور یہاں مین جو میرا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ کراچی جو کہ پورے پاکستان کی معیشت کا حب ہے وہاں جیپنیز انویسٹر اپنی انڈیسٹریز لگائیں گو کے بہت سارے ایشیوز ہیں مجھے ایمبیسیڈر نے بتایا کہ ویتنام اور انڈونیشیا جو ہے وہ بہت ساری آفرز کر رہا ہے جیپنیز انویسٹر کو اور فیسلیٹیشن دے رہا ہے انرجی کا وہاں کرائسیز نہیں ہے تو میں نے ان سے یہ پرامس کیا ہے کہ میں بھی فیڈل گورنمنٹ سے بات کروں گا اور سندھ گورنمنٹ سے جو سہولیات جیپنیز انویسٹر کو ویتنام اور انڈونیشیا میں ہیں وہی چیزیں ہم بھی ان کو یہاں سندھ میں کراچی کے اندر پروائیڈ کریں گے